موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد دینی بھائیوں اور بہنوں ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی مہینے اور ہمارا معاشرہ اس سے پچھلی مجلس میں ہم نے آپ کو محرم الحرام کے تعلق سے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرز کی ہیں آج کی مجلس میں ہم اسلامی سال کے دوسرے مہینے سفر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرز کریں گے سفر کا معنی ہے خالی ہونا اس مہینے کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ عرب اس مہینے میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر تفریحی مقامات پر نکل پڑتے تھے اور سیر و تفریح کیا کرتے تھے اس مناسبت سے جب ان کے گھر خالی ہوتے تھے تو اس مہینے کو سفر کہا گیا ہے یہ بات بھی عرب کے معاشرے میں معروف ہے کہ سفر کے مہینے میں دودھ کے برطن خالی ہو جاتے تھے دودھ کی قلت ہوتی تھی جس کی وجہ سے دودھ کے برطن خالی ہوتے تھے تو اس مناسبت سے بھی اس مہینے کا نام سفر پڑا اور عربوں کے یہاں ایک مہاورہ مشہور تھا کہ برطن اور میدان خالی ہونے سے ہم اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے سفر کے مہینے کے تعلق سے کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے حالانکہ یہ بات کتاب سنت سے اور صحابہ اکرام کی حالات زندگی سے ان کے آثار سے ان کے اقوال سے کہیں بھی کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا رد ملتا ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر فائیو سیون زیرو سیون میں ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے لا عدوہ ولا طیارت ولا حامت ولا سفرہ کوئی بیماری متعدی نہیں بد شگونی کوئی چیز نہیں حامہ کی کوئی حیثیت نہیں اور سفر منحوس نہیں لا عدوہ اس حدیث میں چار چیزیں بیان کی گئی ہیں پہلی چیز ہے لا عدوہ جس کا معنی ہے کوئی بیماری متعدی نہیں یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے جسے ہم چھوٹ شات بھی کہتے ہیں زمانِ جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص کسی بیمار کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے گا اسے وہ بیماری لگ جائے گی لہٰذا اس کی تردید کی گئی کہ کوئی بیماری فی نفسی ہی متعدی نہیں ہوتی موجودہ دور کے ڈاکٹرز اور سائنس تاں بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جراسیم کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں لیکن اگر کسی کے جسم میں قوتِ مدافعات ہے تو وہ جراسیم کا مقابلہ کرتے ہیں اور جراسیم ایسے افراد کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتے دوسری بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وَلَا پِیَرَتَ بدشگونی کوئی چیز نہیں یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھنا بدشگونی لینا بدفالی لینا زمانے جاہلیت میں لوگ پرندوں جانوروں اور تیروں کے ذریعے ان کے دائیں بائیں جانے پر اچھی بری فال و شگون لیتے تھے ہمارے معاشرے میں بھی کئی جگہ اس طرح کی چیزیں رائج ہیں بعض چیزوں کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے یا بعض چیزوں سے بدفالی لی جاتی ہے بدشگونی لی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہے اور کسی شخص سے اس کی ملاقات ہو گئی اور ملاقات کرنے والے شخص نے پوچھ لیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ اس کا برا مانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے مجھے ٹوک دیا میں کہیں جا رہا ہوں جس کام سے نکلا ہوں تو وہ کام نہیں ہوگا یہ عقیدہ یہ خیال باطل ہے اور کسی بھی مسلمان کو اس طرح کا خیال نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح بعض حلقوں میں بعض جانوروں سے متعلق بھی اس طرح کی خیالات ہیں بدشکونی لیتے ہیں مثلا اگر کسی آدمی کے راستے میں بلی آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ بلی میرا راستہ کاٹ گئی ہے اور اب میرا کام نہیں ہوگا جس کام کے مقصد سے میں نکلا ہوں یہ عقیدہ بھی یہ خیال بھی باطل ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے اس حدیث میں اس طرح کی چیزوں کو رد کیا گیا ہے اس طرح کی چیزوں کو منع کیا گیا ہے اسی طرح بعض لوگ فال نکالتے ہیں اور اس میں مثلا تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو ہلاتے ہیں یا کچھ پڑھتے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح ہلتی ہے تو ہاں ہے اس طرح ہلتی ہے تو نہیں ہے تو اس انداز کی چیزیں بھی ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہیں صحابہ اکرام کے تعامل میں ان کے آثار میں نہیں ملتی ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے اور تیسری چیز اس حدیث میں جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وَلَا هَامَتَا ہاما عربی میں اُلُّو کو بھی کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں بھی اور ہمارے اس دور میں بھی اُلُّو کو منحوس سمجھا جاتا ہے جبکہ اسلامی شریعت نے ہمیں اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کی ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی ہے اس لئے یہ خیال بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ اکرام کے تعامل اور آثار کی روشنی میں باتل ہے اور غلط ہے بعض لوگ یہ خیال لگتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر پر اُلُّو آ کر بیٹھ جائے تو اب اس کا گھر تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اس کے گھر میں ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا نقصان پر نقصان ہوگا یہ اعتقاد بھی قطعی طور پر غلط ہے باتل ہے بعض لوگ اس طرح کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر ان کے گھر پر کوئی قوہ آ کر بیٹھ گیا اور قوہ کہیں کہیں کرنے لگا بولنے لگا تو لوگ کہتے ہیں کہ کسی مہمان کے آنے کی یہ علامت ہے بعض گھروں پر اگر چیل آ کر بیٹھ جاتی ہے تو لوگ اس کو بھی محنوظ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس گھر میں نقصان ہی نقصان ہوگا یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور صحابہ اکرام اور اہل بیت کے تعامل اور اثار اور اقوال کی روشنی میں قطعی طور پر باطل ہیں اور کہیں سے بھی اس طرح کی چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس طرح کے خیالات سے مسلمانوں کو بلکل پاک اور صاف رہنا چاہیے چوتھی بات یہ بیان کی گئی ہے وَلَا سَفَرَا یعنی سفر منحوس نہیں ہے بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں سفر وغیرہ نہیں کرتے یعنی سفر کے لئے نہیں نکلتے ہیں گھر سے کہیں باہر نہیں جاتے ہیں تو یہ خیال بھی قطعی طور پر غلط ہے بلکہ اس کی تردید کی گئی ہے سفر کے مہینے میں آپ تجارت کریں آپ تجارت کے لئے سفر کریں آپ باہر جائیں کہیں آئیں جائیں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور کسی بھی چیز میں کسی طرح سے کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے سفر کے مہینے میں ایک رسم ہمارے معاشرے میں اور پائی جاتی ہے وہ ہے اس کے آخری بدھ کو بطور جشن منانا اچھے کھانوں کو احتمام کرنا سیرو تفریق کے لئے نکلنا اور خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کرخندار لوگ ہوتے ہیں دستکار لوگ ہوتے ہیں جن کے کارخانے ہیں مثلا لکڑی کا کارخانہ ہے لوہے کا کارخانہ ہے مختلف چیزیں بنانے کا کارخانہ ہے تو وہ اپنے لیبر کو اپنے مزدوروں کو تحفہ تحفیق بھی دیتے ہیں اور خوشی کا ادھار بھی کرتے ہیں اور سیرو تفریق کے لئے نکلتے ہیں اس خوشی اور جشن کا پس منظر یہ ہے سفر کی آخری بدھ کو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بیمار ہوئے تھے تو اللہ نے آپ کو شفاہ تا فرمائی تو وہ سفر کا آخری بدھ تھا تو ہم بطور شکرانے کے یہ عمل کرتے ہیں حالانکہ جب اس بسلے کی تحقیق کی گئی اور اس بارے میں معلومات کی گئی اور کتابوں کو دیکھا گیا کہ احادیث میں کیا ہے تاریخ کی کتابوں میں کیا ہے صحابہ اکرام نے کیا بیان کیا ہے یا کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی سفر کے آخری بدھ کو کسی طرح کا جشن بناتے تھے کسی طرح کی خوشیوں کو اظہار کرتے تھے کیونکہ یہ بات تو ہمارا ایمان ہے اور یقینی طور پر ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو تھی اور سب سے زیادہ محبت آپ کے اہل بیعت کو تھی آپ کے ازواج متحرات کو آپ کے بچوں کو نواز وں کو داماد وں کو بیٹیوں کو ان سب کو آپ سے بے پناہ محبت تھی ہم لوگ تو اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہیں یعنی ہماری محبت کا اور ان کی محبت کے درمیان کوئی موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اس سلسلے میں بالکل خالی ملتا ہے جس طرح سفر کا مہینہ خالی ہونے کے ناحیے سے سفر کا مہینہ کہلایا اسی طرح ہمیں یہ آخری بدھ کو جشن بھی ان تمام صحابہ اکرام اور اہل بیعت کی زندگیوں میں خالی نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی اس کی ابتدا بدھ کے دن ہوئی تھی جب سفر میں صرف دو راتیں باقی رہ گئی تھی یعنی سفر کا مہینہ آخر ہو رہا تھا دو راتیں باقی تھی بدھ کا دن تھا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوئی جس میں آپ کی وفات کا واقعہ پیش آیا اور اس دن آپ اممہ مہمونہ کے گھر میں قیام فرما تھے یعنی بدھ کا دن تھا سفر میں صرف دو راتیں باقی رہ گئی تھی سفر کا مہینہ ختم ہونے میں اور اممہ مہمونہ کے گھر میں آپ قیام فرما تھے کہ آپ کو بیماری شروع ہوئی فرما یا اس روایت میں پھر آپ انتقل ہو گئے جب بیماری بڑھی ہی نشتد مرد الہ بیت عائشہ تو جب بیماری میں شدت ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اممہ عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے اور وفات تک پھر آپ صلی اللہ علیہ سلم ان کے گھر ہی میں رہے یہاں تک چاشت کے وقت میں یا اشراق کے وقت میں پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی روح آپ کے جسم ادھر سے پرواز کر گئی یعنی آپ کی وفات واقع ہو گئی یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس آخری بدھ کو ہمارے معاشرے کے بعض حلقوں میں جشن اور خوشی کا ادھار کیا جاتا ہے اس خیال کی وجہ سے کہ اس آخری بدھ کو آپ شفایاب ہوئے تھے بیماری سے یہ بات بلکل الٹی ہے اس کے بلکل برعکس ہے یعنی آخری بدھ ہی کو وہ بیماری شروع ہوئی تھی جس بیماری لے گئے تو اس لیے یہ بات بھی کسی طرح درست اور صحیح ثابت نہیں ہوتی کہ سفر کا آخری بدھ کو جشن بنایا جائے چھٹی کی جائے اور ملازمین کو تحفہ تحاف دیے جائیں سہر تفریق کے لئے نکلا جائے یا امدہ کھانوں کے بنانے کا احتمام کیا جائے اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے ہم پھر اس بات کو دہرائیں گے اور عرض کریں گے کہ ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد اسی طرح صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ کا دین حاصل کیا دین کی تعلیم حاصل کی دین کا درس لیا قرآن کریم کو سیکھا تو ان سے ہمیں دین معلوم کرنا چاہیے کہ انہوں نے قرآن کریم پر کیسے عمل کیا حدیث پر کس طرح عمل یہ سب ہم کو دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے تاکہ ہم صحی راستے پر گامزن ہو سکیں صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور صراط مستقیم پر ہی رہتے ہوئے ہمارا آخری وقت ہو تو سفر کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے ذکر کی ہیں اسی طرح اور بھی کچھ رسمیں اور بھی کچھ چیزیں سفر کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جن کو ہم اس مجلس میں بہت زیادہ اہمیت دینے کے قائل نہیں ہیں بلکہ یہی ارس کریں گے کہ کوئی بھی رسم ہے کوئی چیز ہے کسی بھی طرح کی کوئی بات ہے جو دین کے نام پر بیان کی جا رہی ہے دین کے نام پر پیش کی جا رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں اس کے بارے میں معلومات کر لیا کریں سلف صالحین کا منحج معلوم کر لیا کریں اور یہ جان لینے کی کوشش کیا ان کو دیکھا دیکھی عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اتنی زہمت ہم گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان رسوم کے سلسلے میں ان عامال کے سلسلے میں ان کاموں کے بارے میں تحقیق کر لیں معلوم کر لیں اور علماء سے رجوع ہو جائیں اور کتاب و سنت کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا یہ کام یہ رسمیں یہ چیزیں اسلام میں ہیں بھی یا نہیں اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں یہ زہمت کم سے کم ہم کو کرنی چاہیے اور اس زہمت میں رحمت ہے اس زہمت میں راحت ہے اس زہمت کے نتیجے میں صحیح بات معلوم ہوگی تو نجات کا راستہ ہمارے لئے آسان سے آسان تر ہو جائے گا اور ہم ایسی تمام چیزوں سے بچیں گے جو دین کے نام پر ہم کر رہے ہیں حالانکہ دین کا ان سے کوئی واسطہ نہیں دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں چاہے وہ مالی عبادت ہو بدنی عبادت ہو مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہو عبادت کی کسی بھی قسم کو ہم معلوم کریں تحقیق کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں سفر کے مہینے کے بعد تیسرا مہینہ جو اسلامی سال میں آتا ہے اسے ہم ربیو الاول کے نام سے جانتے ہیں ربیو الاول ربی کا معنی ہے موسم بہار عربوں کے معاشرے میں سردی اور گرمی کا جو درمیانی موسم ہوتا ہے وہ ربیو الاول کے مہینے میں ہوتا تھا یا اس کی شروعات ہوتی تھی تو اسی مناسبت سے اس کو ربیو الاول کہا گیا کہ موسم بہار کا پہلا مہینہ ربیو الاول کی کوئی خاص فضیلت یا خاص اس میں کسی صحابہ اکرام کے اثار میں نہیں ملتا ہے ہاں اس اعتبار سے ربیو الاول کا مہینہ بڑا اہم ہے کہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت با سعادت ربیو الاول کے مہینے میں ہوئی اور اس پر پوری امت کا اور تمام مرخین کا اجماع ہے کہ ربیو الاول کے مہینے میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس بات پر بھی تمام ہی کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر کا دن تھا کیونکہ اس سلسلے میں صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک موجود ہے پیر کا دن اور ربیو الاول کا مہینہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اور پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی اب مسئلہ آتا ہے تاریخ پیدائش کا تاریخ پیدائش کے سلسلے میں ہمارے مہررخین اور علماء متفق نہیں ہیں بلکہ ان کے درمیان بڑا اختلاف ہے بارہ تاریخ کو اکثر علماء نے یا اکثر مہررخین نے ذکر کیا ہے کچھ نے آٹھ کو بیان کیا ہے یعنی بارہ ربیو الاول آٹھ ربیو الاول بعد نے دو ربیو الاول کو بیان کیا ہے بعد نے سترہ ربیو الاول کو بیان کیا ہے نبی کریم کی پیداعش کے سلسلے میں اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں مولانا مہین الدین ندوی نے تاریخ اسلام میں علامہ شبل نعمانی اور سید سلمان ندوی نے سیرت النبی میں قادی سلمان منصور پوری رحمت للعالمین میں اسی طرح شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نے مختصر سیرت رسول میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں نور ابی الاول کو راجع قرار دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیدائش نور اب وفات کا مسئلہ ہے یہی مہینہ ربی الاول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی وفات کا غمناک اور علمناک واقعہ پیش آیا ربی الاول کے مہینے پر سب اتفاق ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا جیسا کہ آپ نے ابھی گدشتہ بھی سفر کے مہینے میں جو بیان ہوا ہے اس میں بھی اس روایت کو سنا ہے پیر کا دن تھا ولادت کا بھی اور وفات کا بھی ربی الاول کا مہینہ تھا ولادت کا بھی اور وفات کا بھی لیکن تاریخ وفات میں بھی مورخین کی بڑا اختلاف ہے جس طرح تاریخ پیدائش میں ہے تاریخ وفات کے سلسلے میں بھی بعض نے ایک بعد نے دس کو اور بعد نے بارہ کو ہمارے معاشرے میں اب سے چند سال پہلے تک بارہ ربی الاول کو وفات کی تاریخ کے طور پر تسلیم کیا گیا اور اس مناسبت سے اسے بارہ وفات کا نام دیا گیا کہ ہمارے گھروں میں خواتین بھی اس مہینے کو اسی مناسبت سے یاد رکھتی تھی کہ اب یہ بارہ وفات کا مہینہ آنے والا ہے تو بارہ وفات کے نام سے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو یاد کیا جاتا تھا تو بہرحال تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے اور تاریخ ولادت میں بھی اختلاف ہے لیکن محققین مورخین اور سیرت نگاروں کے نزدیک تاریخ پیدائش نو ربی الاول ہے اور تاریخ وفات بارہ ربی الاول ہے اب ربی الاول کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں رائج ہو گئی ہیں اور جو پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ ہو رہی ہیں اور ہر سال ان میں ترقی ہو رہی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ربی الاول کے مہینے میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 آپ سے محبت کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ 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 نہیں کیا ہے اس کا ہمیں بہت کھلے دل سے جائزہ لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح بات تک پہنچیں اور معلوم کریں اگر کوئی چیز ثابت ہے اور صحابہ کے تعامل میں ملتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے بلکہ خوب اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی بات نہیں ملتی ہے کسی طرح کی کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی ہے ثابت نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارا عمل دین کے نام پر اسلام کے نام پر محبت رسول کے نام پر جو ہم کر رہے ہیں جو عامال انجام دے رہے ہیں کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين